اب تک آپ نے سنا کی سات دنوں میں بھیرف اور دامنی کی شادی ہونے والی ہے اس خبر نے اگنی کا دل توڑ دیا ہے دامنی بھیرف کی ماں کے ٹوٹے کنگن کو جڑوانے کی کوشش میں ہے اگنی جب بھیرف سے ملتی ہے تو بڑی مشکل سے اپنی بھاونام کو کابو میں رکھ پاتی ہے بھیرف جب محل کے گلیاروں سے چلا جا رہا تھا تب ایک کالا سایا اس پر نظر رکھے ہوئے تھا اب سنیے آگے چلتے چلتے بھیرف کو احساس ہوا کہ کوئی تو ہے جو اسے دیکھ رہا ہے بھیرف نے ایک دم سے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک کالی بلی تھی جس کی آنکھیں اس طرح چمک رہی تھیں کہ بھیرف کو کچھ عجیب لگا لیکن بھیرف نے جیسے ہی اس بلی کی اور ایک قدم بڑھایا وہ بلی ایک تیخی کرکش آواز کرتے ہوئے بھاگ گئی بھیرف نے اپنی نظروں سے کچھ دیر تک بلی کا پیچھا کیا لیکن پھر وہ اوجھل ہو گئی بھیرف اپنے کمرے میں چلا آیا اگلے دن محل کے آرام دایا کونے میں جہاں سورج کی کرنے کھڑکی سے چھن کرا رہی تھیں اور ایک سنہری چمک پھیلا رہی تھیں بھیرف بیٹھا کاغزوں میں کچھ ڈھون رہا تھا دروازے پر کھڑی ننڈی بھیرف کے چہرے سے ہی سمجھ گئی کہ بھیرف کچھ پریشان ہے ننڈی اپنی چنچلتا کے ساتھ اس کے پاس آئی بھیرف نے اوپر دیکھا اور اپنی بہن کے لیے ہلکی سی مسکان دی سمجھ مل گیا اپنے بھائیو کے لیے کہاں غائب رہتی ہے سارا دن اوفو بھائیو ہم میرے بھائیو کی شادی ہے میرے ننھے کندھوں پر کتنا بوجھ ہے اس بات کا اندازہ بھی ہے تمہیں راجہ صاحب نے تو کہہ دیا ہے پھولوں کی سجاوٹ سے لے کر راج کماری کے کپڑوں تک سب کچھ میری پسند سے ہوگا ننڈی نے گرف سے کہا اچھا بوجھ تو بہت بھاری ہے بھیرف نے مزاک کرتے ہوئے کہا ہے تو اب ایک ہی تو بھائی ہے میرا بوجھ تو اٹھانا ہی پڑے گا ننڈی نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا بھیرف نے اسے گودگودی کرتے ہوئے گودی میں اٹھا کے میز پر بیٹھا دیا کتنی باتیں آتی ہیں تجھے اور تمہیں بات کرنے ہی نہیں آتی بتاؤ کیا ہوا ہے موہ سوچ کر قدو کیوں وہ رکھا ہے ننڈی نے پوچھا بھیرف کا ہاتھ اپنے آپ اپنے موہ پر چلا گیا شاید دیکھنے کے لیے کہ کہیں سچ میں اس کا موہ قدو تو نہیں ہو گیا ننڈی ہسنے لگی بتاؤ نہ بھائیو کیا بات ہے کچھ نہیں بس کچھ سوچ رہا تھا ننڈی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی وہ بھیرف کے پاس بیٹھ گئی اور اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ دبایا بتاؤ نہ بھائیو میں دیکھ سکتی ہوں کہ کچھ تو بات ہے جو تم کو پریشان کر رہی ہے بھیرف نے گہری سانس لی وہ جانتا تھا کہ ننڈی جس چیز کے پیچھے پڑ جاتی ہے اسے جان کر ہی دم لیتی ہے وہ اپنی سمجھدار چھوٹی بہن سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتا تھا اچھا میری ماں تو بات یہ ہے کہ سگائی پر مجھے راج کماری کو ایک توفہ دینا ہے پر توفہ ایسا ہونا چاہیے جسے سب کے سامنے راج کماری کو دے بھی سکوں تاکہ راج کماری کا بھی مان رہے اور تمہارا غریب بھائیو وہ خرید بھی سکے بس صحیح توفہ ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا ہوں لیکن مجھے کچھ بھی صحیح نہیں لگ رہا ہے سب کچھ یا تو بہت سادھارن ہے یا بہت مہنگا ننڈی نے انگلی اپنی تھڈی پر رکھی اور سوچ میں پڑ گئی کچھ دیر تک سوچنے کے بعد ننڈی کی آنکھوں میں ایک چمک آئی بھائیو یاد ہے بابا نے ایک بار ہمیں ایک چاندی کا ٹکڑا دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ خاص ہے اور اسے سمجھداری سے استعمال کرنا چاہیے بھیرو نے سر ہلایا اس کے چہرے پر اپنے پتا کندن بیراغی کی یاد آتے ہی نرمی آ گئی ہاں مجھے یاد ہے لیکن اس کا راج کماری کے توفے سے کیا سمبند ہے ننڈی کا چہرہ ایک بڑی مسکان میں کھل اٹھا بھائیو تم کتنے بودھو ہو کیوں نہ تم ہو اس چاندی سے راج کماری کے لیے ایک انگوٹھی بنا دو اور اسے تم اپنے ہاتھوں سے بنانا جیسے تم تم میرے لیے پھولوں کا تاج بناتے تھے مجھے پورا یقین ہے کہ راج کماری کو یہ تحفہ اچھا بھی لگے گا اور اس میں بابا کی یاد بھی ہوگی ننڈی کی بات سن کر بھائیرف سوچ میں پڑ گیا تمہاری بات تو ٹھیک ہے پر میں انگوٹھی بناوں گا کیسے مجھے تو انگوٹھی بنانا نہیں آتا ارے تم کارون دادا سے مدد لے سکتے ہو وہ پورے راج کے سب سے اچھے کاریگر ہیں بھائرف کی آنکھیں سجاہف سن کر چمک اٹھیں ایک انگوٹھی بابا کی جاندی سے یہ تو بہت بڑھیا رہے گا ننڈی بس اب جھٹ سے سندر سے انگوٹھی بنا ڈالو اور کارون دادا یہ دھیان رکھیں گے کہ وہ سندر ہو تم بلکل پریشان مت ہو بھائیو ننڈی نے اچھ ساہت ہو کر تالیاں بجائیں بھائرف نے ننڈی کو گرم جوشی سے گلے لگا لیا اس کا دل اپنی بہن کے لیے پیار سے بھر گیا تم ہمیشہ چیزیں بہتر بنا دیتی ہو ننڈی میں تمہارے بنا کیا کرتا وہی تو میں بھی سوچتی ہوں بھائیو اگر میں نہ ہوتی تو میرے بھائیو کا کیا ہوتا ننڈی نے اسے کس کر گلے لگا لیا اسی لیے تو بہنیں ہوتی ہیں اب جاؤ کرون دادا سے بات کرو ننڈی نے اچھ ساہ سے کہا بھائرف جب کرون دادا کے کار کھانے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سب ہی کاریگر شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے بھائرف سیدھا کرون دادا کے پاس گیا کرون دادا کرون دادا ارے کیا ہو گیا کیوں چلا چلا کر پورا کار کھانا سر پر اٹھا لیا ہے ابھی بہرا نہیں ہوا دادا نے بینہ سر اٹھائے بھائرف کو جواب دیا اچانک بھائرف کی نظر کرون دادا کی میز پر پڑے کنگن پر گئی بھائرف نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراں وہ کنگن اٹھا لی یہ یہ کنگن کرون دادا نے وہ نازو گہنا بناتے ہوئے اوپر دیکھا اور بھائرف کو دیکھ گرم جوشی سے مسکرائے ارے بھائرف تم ہو مجھے لگا پتا نہیں کون ہے وہ ماف کرنا راجہ صاحب آپ مجھے بھائرف ہی کہہ کر بلائیے لیکن یہ کنگن یہ کنگن آپ کے پاس کیسے آئے بھائرف نے حیرانی سے پوچھا یہ یہ تو راج کماری دیکھے گئی ہیں حسال میں یہ کنگن ٹوٹ گئے تھے راج کماری کو ان کی مرمت کروانی تھی بیچاری بہت پریشان تھی تو میں نے ایک اپائے نکال لیا کیسے لگ رہے ہیں سندر ہے نا کروان دادا نے پوچھا بھائرف نے کنگن کے بیچ سنہری دراروں کو دیکھا دور سے وہ دراریں پتا بھی نہیں چل رہی تھی لیکن پاس سے وہ دراریں اس کنگن کو سندر بنا رہی تھی مان گیا کروان دادا نندی صحیح کہہ رہی تھی آپ جیسا کاریگر دوسرا کوئی اور نہیں تم بھی کہاں نندی کی باتوں میں آ رہے ہو اس کا تو کام ہی ہے سب کو چنے کی جھاڑ پر چڑھانا پہلے چڑھاتی ہے اور اس کے بعد نیچے سے آگ لگا دیتی ہے بہت شیطان بچی ہے تم بتاؤ کس کام سے آئے تھے کروان دادا مجھے مجھے ایک انگوٹھی بنانی ہے بنانی ہے یا بنوانی ہے بنانی ہے پر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی بھیرف نے سرک ہو جاتے ہوئے راج کماری کے لیے بنانی ہے بھیرف نے شرماتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا کروان دادا مسکرانے لگے ٹھیک ہے آج رات کو کار کھانا خالی ہے رات کو آ جائیے گا بھیرف اتنا سنتے ہی خوشی سے اچھل پڑا اور کروان دادا کو گلے لگا لیا بھیرف نے ایک بار پھر کروان دادا کی میز پر رکھے ان دونوں کنگنوں کو دیکھا بھیرف کا دل خوشی سے بھر گیا تھا راج کماری بھلے ہی اس سے ناراض تھی پر راج کماری کو اس کی بھاوناؤں کی ابھی بھی فکر تھی بھیرف کا دل راج کماری سے ملنے کیلئے تڑک اٹھا بھیرف محل کی طرف دوڑا بھیرف کا دل تیزی سے دھاک رہا تھا جب وہ راج کماری کی کمرے میں گیا اس کے سینے میں خوشی اور کھتگتہ بھر گئی راج کماری کا اس کی ماں کے ٹوٹے کنگن کو جوڑنے کے لیے اس حد تک جانا صرف اور صرف اس بات کا ثبوت تھا کہ راج کماری کے دل میں بھیرف کے لیے کتنا پیار تھا راج کماری کے اس قدم نے بھیرف کے لیے اس کی محبت پر جیسے مہر لگا دی تھی جب وہ راج کماری کے کمرے میں گیا تو راج کماری کمرے میں اکیلی تھی یہ صرف سنیوگ تھا ایک سندر سنیوگ کیونکہ آج کل راج کماری کا کمرہ ہمیشہ کھل کھلاتی ہوئی لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا راج کماری کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اس کے کھلے بال ہلکی تھنڈی ہوا میں دھیرے دھیرے بہرائے تھے راج کماری کو دیکھ کر بھیرف کچھ دیر کے لیے جیسے جم سا گیا راج کماری بہت خوبصورت تھی یہ بات بھیرف ہمیشہ سے جانتا تھا پر آج آج ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے اور راج طلق والے دن جس طرح بھیرف نے راج کماری کو ڈانٹا تھا اس سے راج کماری کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ بھیرف اس سے ملنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرے گا اس لیے بھیرف کا اچانک کمرے میں آ جانا اس کے لیے کچھ عجیب تھا بھیرف کی خوشی اس کے چہرے پر صاف دیکھ رہی تھی پر اب اس کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انکہا احساس بھی آ چکا تھا ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی اور بھلے ہی دونوں نے موں سے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا پر دونوں کی آنکھیں دیکھتے رہے اتنے پیار کے باوجود بھی غلط فہمیوں کا بوجھ ان کے بیچ بھاری تھا پچھلے کچھ دنوں کا تناو ان دونوں کے بیچ دیوار بن کر کھڑا تھا کمرے میں سنناٹا تھا اتنا سنناٹا کہ دونوں اپنے دل کی دھڑکن ساف سن سکتے تھے بھی نے دھیرے دھیرے راج کماری کی طرف قدم بڑھایا راج کماری بھی پر پورا بھروسہ کرتی تھی پر اس وقت بھی جس طرح راج کماری کو دیکھ رہا تھا اس سے راج کماری کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا بھی اب راج کماری کے بلکل قریب آ چکا تھا بھی رف کے جذبات اچانک اس کے اوپر حاوی ہو گئے اور اسی جذبات کے جھوکے میں بھی نے ایک ہاتھ راج کماری کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے پاس کھینچ لیا اس سے پہلے راج کماری کچھ سمجھ پاتی بھی راج کے ہونٹ ہونٹوں کچھ ہی راج کماری پر پڑی وہ جہاں کی تہاں جم سی گئی اوہ مجھے ماف کرنا مجھے نہیں پتا تھا اگنی نے کامتی ہوئی آواز میں کہا راج کماری کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور اس نے گھبرا کر بھی رف کو دور دھکیل دیا بھی رف بھی کچھ جھے اس کا دل بھی رف کی باہوں میں کسی اور کو دیکھ کر تڑ پٹھا شاید اس کا نازک دل جو تازہ تازہ ٹوٹا تھا یہ نظارہ برداش کرنے کے قابل نہیں تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ واپس دروازے سے باہر جانے کیلئے مڑی ہی تھی کی پیچھے سے کچھ بڑھ بڑھ آتی ہوئی سپنا وہاں آ گئی کمرے میں تناف دیکھ کر اور راج کماری اور بھیرف کے چہرے دیکھ کر سپنا ترن سمجھ گئی کی کیا ہوا ہے سپنا ہس پڑی آہ بھیرف رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہے نا سپنا نے بھیرف کو چھیڑتے ہوئے کہا حد ہے بھائی ایسی بھی کیا بیتابی کی تم چھے دن بھی انتظار نہیں کر پا رہے سپنا راج کماری نے سپنا کو روکنے کی کوشش کی ان کا پہلے سے لال مو اب اور لال ہو گیا تھا ہاں بھائی اب آپ ہمیں ہی ڈانٹیں گی انہیں تو کچھ کہنے ہی سکتی سپنا نے جھوٹ موٹ راج کماری سے روٹ تے ہوئے کہا میں بھائی روکنے کہہ راج کماری پر ایک آخری نظر ڈالی اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا کوئی باد میں نہیں مل راج کماری کو کچھ دن تو اکیلا چھوڑ دیجئے راج کماری نے سپنا کے کندھے پر پیار سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا آگنی نے اپنے اندر چل رہے توفان کو اپنے چہرے پر آنے سے روک لیا وہ امرتے آنسو پی گئی اس نے چپ چاپ کپڑے نیچے رکھے اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی ٹوٹا دل جڑتا نہیں ہے بلکہ اپنے آس پاس سب کچھ توڑ دینا چاہتا ہے تہس نہس کر دینا چاہتا ہے کیا اگنی بھی کچھ ایسا ہی کرنے والی ہے جاننے کے لئے سنتے رہی پوکٹ اف ایم اپ